اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنہ کے جو موبائل بٹنوں والے ہیں ان کی ایل سی ڈی وائٹ ہو جائے تو کس طرح آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دوستو میرے پاس ایک کیوں موبائل ہے تو یہ ایس پی ہزار دو ہزار تین ہزار یہ سب کی ایک ہی طرح کی ایل سی ڈی ہوتی ہے آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ہے اس کی ایل سی ڈی تو سب سے پہلے تو ہم موبائل کو کھول لیتے ہیں تو یہ میں نے موبائل کھول رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ٹانکیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے لگ چکے ہوئے ہیں پہلے کسی مکینک کے پاس گیا ہے تو اس نے ایسا ٹانکیں اس کو لگا دی ہیں بارل چھوڑو دفع کرو جو بھی ہے ہم نے تو اس کی ایل سی ڈی جو وائٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی سٹرپ مجھے ڈیمیج لگ رہی ہے تو ایل سی ڈی کو میں نے یہاں سے نکال دیا ہے اتار دیا ہے بورڈ سے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ایل سی ڈی کی جو سٹرپ ہے وہ ڈیمیج ہو گئی یعنی کہ تھوڑی سی کٹ گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایل سی ڈی وائٹ آ رہی تھی تو یہ ایل سی ڈی ہے اور اس کی یہاں پہ یہ نیچے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھوڑی سی یہ کٹی ہوئی ہے اس کے یہ ایک دو پوائنٹ کٹ چکے ہیں جس وجہ سے یہ وائٹ آ رہی تھی یعنی کہ اس کی لائٹ جو ہے وہ بلکل صحیح تھی اور باقی ڈسپلی والے پوائنٹ کٹ گئے تھے جس وجہ سے یہ وائٹ آ رہی تھی تو اب ہمیں اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا اگر وائٹ ال سی ڈی دوستو آئی سی کی وجہ سے آ رہی ہو تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کے اپنے موبائل کی وائٹ ال سی ڈی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اس موبائل میں ال سی ڈی ہی خراب ہے جس وجہ سے یہ وائٹ آ رہی تھی تو میں ال سی ڈی کو چینج کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ال سی ڈی یہ ایس پی ہزار اور ایس پی دو ہزار دونوں کے لیے ہے تو اس کے اوپر اب ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں جلدی سے تو دوستو چینل پہ اگر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں آپ جدھر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اوپر آپ کو پیج کے نام کے ساتھ گلو کلر کا فالو نظر آ رہا ہوگا آپ فالو کر سکتے ہیں تو ال سی ڈی بھی دوستو لگ چکی ہے اب اس کو میں آن کر کے آپ کو چک کرواتا ہوں اگر یہ ال سی ڈی بھی وائٹ آ رہی ہوئی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی اور بھی مسئلہ ہے یا نہیں ہے لیکن دوستو مجھے امید نہیں ہے کہ یہ وائٹ آئے گی کیونکہ وہ ال سی ڈی کٹی ہوئی تھی اس کی فلیکس کٹ گئی تھی جس وجہ سے وہ سفید آ رہی تھی وائٹ ہو گئی ہوئی تھی ال سی ڈی تو یہ میں نے اس میں بیٹری لگا دی ہے اب اس کو آن کر لیتے ہیں جلدی سے یہ میں نے دوستو آن نہیں ہو رہا ہے ابھی تو مجھے بیٹریز کی لو لگتی ہے میں دوبارہ سے یہ بیٹری چارج کر کے اب لگا رہا ہوں اب اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کا پاور بٹن بھی کافی ہارڈ ہے تو تھوڑا سا اس کو میں زیادہ زور سے دباتا ہوں شاید یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی موبائل آن ہو چکا ہے اور اس کا ڈسپلی بھی بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں جو ال سی ڈی چینج کی ہے ریپلیس کی ہے اس کی وجہ سے یہ موبائل ٹھیک ہو گیا ہے تو اب ہمیں کہیں سے کوئی اور چیز چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے اس کو کر لیتے ہم بند اور میں نے آپ کو دوستو جیسے پہلے بتایا ہے کہ آپ کو اگر آئی سی کی وجہ سے آپ ال سی ڈیاں کافی چینج کر چکے ہیں پریشان ہیں ال سی ڈی چینج کر کر کے تو پھر بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو یہ ویڈیو دوستو یہیں تک کی تھی امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی